مووی کی شروعات میں ایک فیملی کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ خوشی سے اپنی زندگی جی رہ ہوتے ہیں تب ہی ایک رفوس پر نام کے ویلین کی انٹری ہوتی ہے وہ اندر آتا ہے جہاں نیٹ جو وہ بچہ ہوتا ہے اس کے ڈیڈ اس ویلین سے کہہ رہے ہوتے ہیں تمہاری دوزمانی میرے ساتھیں انہیں چھوڑ دو پڑ وہ رفوس اسے اور اس کی وائب کو مار دیتا ہے اور اپنے ایک اسطورے سے نیٹ کے ماتھے پر ایک نشان بناتا ہے اس کے بعد سنشپٹ ہوکے ایک چرچ کو دکھایا جاتا ہے جہاں ایک آدمی ایک آدمی کو مار رہا ہوتا ہے یہ وہی بچہ رہتا ہے نیٹ جس کے مابب کو رفوس نے مار رہا ہوتا ہے اور نیٹ اسی کا بدلہ لے رہا ہوتا ہے جو کبھی رفوس کے ساتھ تھا اور اسے مار کر نیٹ وہاں سے چل دیتا ہے اس کے بعد بل پکٹ نام کے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنے گن کے ساتھ ایک جگہ پہ چھپ کر پیٹ کر رہا ہوتا ہے تبھی کچھ لوٹے رہے ایک بینگ کو لوٹ کر آ رہے ہوتے ہیں اور بل اپنی گولی چلاتا ہے اس کے بعد دونوں طرف سے فائرنگ اسٹارٹ ہوتی ہے تبھی جب وہ بل کو گھرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تبھی وہاں ایک جیم بیکورڈ نام کا بچہ آتا ہے جو گولی چلانے میں استاد رہتا ہے اور بل اور جیم دونوں مل کر اسے روبر گینگ کے سارے لوگوں کو مار دیتے ہیں اور وہ پیسہ لوٹ لیتے ہیں پھر سین شپٹ ہو کے ٹوگلس ٹاؤن کا دکھایا جاتا ہے جہاں نیٹ اس ٹاؤن میں انٹری لیتا ہے اور ایک بار میں جاتا ہے جہاں ایک کفی نام کا آدمی جو نیٹ کو گیٹ پہ رکھ کے کہتا ہے اندر جانے سے پہلے اسے اپنے ویپنز یہاں جمع کرنے ہوں گے اس کے بعد ایک میری نام کے لیڈی کی انٹری ہوتی ہے وہ وہاں کے ڈانسر رہتی ہے اور نیٹ اسے کیس کرتا ہے تبھی پتا چلتا ہے ایک دونوں میں پیار تھا پہلے پر میری نیٹ کو ایک تھپر مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے تبھی کفی نیٹ کو اوپر جانے کا راستہ بتاتا ہے اور پھر نیٹ جب میری کے پاس جاتا ہے جہاں اسے سمجھاتا ہے اور جب ایک کس کر رہا ہوتا ہے تبھی ایک آدمی دور نوک کر اندر انٹری لیتا ہے یہ بل رہتا ہے اور نیٹ کو کچھ دیکھنے کے لیے بولاتا ہے اور جب نیٹ جاتا ہے تو وہ لٹیرہ دیکھ کر اور اس پہ گولی تان دیتا ہے اور کہتا ہے یہ وہی بکواس پھر سے سنا رہا تھا اور اس آدمی سے کہتا ہے روفاس بھگ جندگی بھڑ کے لیے جیل میں ہے تب نیٹ کو اس آدمی سے پتا چلتا ہے کہ روفاس بھگ کچھ دینوں میں نکلنے والا ہے تبھی نیٹ اس آدمی کو چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کو چلتی ٹرین کی طرف بڑھتے وے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اس ٹرین کو رکنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک لیڈی جس کا نام ٹرودی اسمیت رہتا ہے وہ ٹرین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور جب وہ ٹرین رکتی ہے تو وہاں اس ٹرین کے ڈرائیور کو گولی مار کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ٹرین میں انٹر ہوتی ہے جہاں وہ اندر جاتے ہیں اور ایک سولجر کو پکڑ لیتے ہیں اسی ایک سولجر کے سارے ایک بڑے کوچ میں انٹری لیتے ہیں جہاں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ روپس بک کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور جو گینگ ہوتا ہے وہ روپس کا گینگ ہوتا ہے اور وہ روپس کو چھوڑوا لیتے ہیں اور سب کو گولی مار دیتے ہیں سیوائے ایک کے جو ٹرین کو چلانا جانتا ہے اور روپس سہیں اس کی گینگ کو ایک پلیس پر کھڑے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ ٹرین آگے بڑ رہی ہوتی ہے اس کے بعد نیٹ کو وہیں بار میں دکھایا جاتا ہے جہاں ایک شریف آتا ہے اور نیٹ کے پاس آکے بیٹھتا ہے جہاں وہ روفز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور تب ہی کچھ دیرواد نیٹ اور شریف میں کسی بات پر گن تانہ تانی ہو جاتی ہے تب ہی سب ایک دوسرا بھی گن تان دیتا ہے جہاں شریف نیٹ کے گینگ سے کہتا ہے کہ وہ اپنا گن نیچے کرے اور وہ نیٹ کو وہاں سے لے کے جا رہا ہوتا ہے اور نیٹ بھی وہاں سے چل پڑتا ہے اس کے بعد سن سفٹ ہو کر روفز کو اپنی گینگ کے ساتھ ریڈ ووڈ سٹی میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ ایک بینک میں جاتا ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ بینک میں پیسہ نہیں ہے کیونکہ جو لوٹیرے پیسہ لے کے آنے والے رہتے ہیں انہیں کسی نے لوٹ لیا ہوتا ہے تب ہی روفز وہاں سے باہر آتا ہے اور ایک بیلنگ کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے اور تب ہی ایک وائلی اسکو نام کے آدمی کو اس کے آدمی آ کے بولتے ہیں روفز تمہیں بلا رہا ہے باہر اور جب وہ منع کرتا ہے تو اسی کے آدمی اس پہ گن تان کر اسے باہر لے کے آتے ہیں جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وائلی پہلے روفز کے لئے کام کرتا تھا اور یہ ریڈ ووڈ سٹی روفز نے بسایا ہے پھر روفز بولتا ہے وائلی سے کہ تم نے کیا سوچا کہ اگر میں جیل میں ہوں تو تم اس سٹی کو بیج کر اسے کنگال کر دو گے اور تب ہی دونوں میں ہاتھ پائی ہوتی ہے روفز باسلی کو ایک گن سے مار کر اس کے دو دان توڑ دیتا ہے اور وہ اسے نہیں مارتا ہے کیونکہ وہ کبھی اس کے لئے لائل ہوا کرتا تھا اور وہاں سے چلے جانے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد نیٹ کو ایک کارٹ میں قیاد جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ صرف اسے کچھ آگے جا کے ازا کر دیتا ہے تب ہی پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں روفز کو مارنے کے لئے اور یہ سب ایک ناٹک ہوتا ہے اس کی گینگ کو اس میں نہ سامل کرنے کے لئے تب ہی کہاں سے اس کی گینگ وہاں آ جاتی ہے جس میں میری بھی ہوتی ہے اور وہ سب اپنے جت سے نیٹ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور نیٹ کے ساتھ چل پڑتے ہیں اس کے بعد ریڈ بوٹ سٹی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں روفز ریڈی ہو رہا ہوتا ہے ایک پبلی میٹنگ کے لئے دوسری اور ٹروڈی آتی ہے اور وہاں آکے کہتی ہے کہ اسے کیرو کے بل پہ بھروسہ نہیں ہے تب روفز کہتا ہے کیا تم ہو بھروسہ کے لائے تب ٹروڈی کہتی ہے کہ وہ سب کرے گی جو روفز کے ایک مقصد کو پورا کرنے کے لئے پھر وہاں سے باہر آتی ہے اور ایک اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ وہ اس سٹی پہ ٹیکس لگا رہی ہے جب تک کہ پچاس ہجار ڈالر جمع نہ ہو جائے اور جب ایک آدمی اس کا ویروت کرتا ہے تب ہی روفز آتا ہے اور اس آدمی کا نام پوچھ کر اسے گولی مار دیتا ہے تب ہی سب لوگ دڑ جاتے ہیں اس کے بعد ویسلی ایک راستے سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کی ملاقات نیٹ کے گینگ سے ہوتی ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ روفز ریڈ ووڈ سٹی میں آ چکا ہے اس کے بعد نیٹ کے گینگ کو پریپیر کرتے ہوئے دکھائے جاتا ہے جہاں جیما اپنی گن پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے وہیں اپنے گن چمکا رہے ہوتے ہیں اور دوسری اور نیٹ میری کے ساتھ رومانس کرنے میں لگا ہوتا ہے جہاں میری اسے کہتی ہے اس مشن کے بعد تم سے دور چلی جاؤں گی اور پھر کس کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد میری کو ریڈ ووڈ سٹی میں آتے ہوئے دکھائے جاتا ہے جہاں اسے ٹوڈی ملتی ہے تو میری کہتی ہے کہ وہ روفز کے لیے ایک آفر لے کے آئی ہے اور تب ہی ٹوڈی میری کو روفز کے پاس لے کے جاتی ہے جہاں وہ روفز کو آفر دیتی ہے کہ اس کا وہ بار کھڑی لے گی تب روفز کہتا ہے تمہیں یہاں آ کے یہ آفر دینا بہت رسکی ثابت ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کوئی کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا کہ میرے پیسے لٹے ہی تمہارا یہاں آ کے یہ آفر دینا اس کے بعد نیٹ کو ویٹ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے میری کا اور پھر میری کو ایک جگہ بیٹھے ٹوڈی سے بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اسے اپنی بینڈ کی کعانی سناتی ہے پھر اسے مارنے کے لئے ٹرائے کرتی ہے اور باہر لاکے فیک دیتی ہے اور اپنے آدمی سے کہتی ہے اگر اسے کوئی صبح تک لینے نہیں آیا تو اسے مار دینا اور ویسے ہی نیٹ کی انٹری ہوتی ہے اور وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر نیٹ کہتا ہے میری کو چھوڑ دینے کے لئے پر ٹرڈی منہ کرتی ہے اور نیٹ سے کہتی ہے کہ اپنے آدمیوں کو بھیج دو اور تم یہاں رکو اپنی لور کو تھوڑی اور دیر جندہ دیکھنے کے لئے تب ہی نیٹ اپنے ساتھیوں کو بھیج دیتا ہے اس کے بعد نیٹ کو مارتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور تب ہی روفیس آتا ہے اور کہتا ہے میری کو بچانے کے لئے اسے بینک لوٹنا ہوگا اور یہ بھی کہتا ہے تمہیں پچیس ہزار لوٹے ہیں اور دس ہزار تمہیں اور دینے ہوں گے میری کو یہاں سے لے جانے کے لئے اور ایک گفٹ بھی دیتا ہے نیٹ کو پر وہ گفٹ اور کچھ نہیں وہی استورہ رہتا ہے جسے اس نے نیٹ کے ماتھے پر وہ نشان بنایا ہوتا ہے اس کے بعد سین شفٹ ہو کہ نیٹ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بینک لوٹنے کے لئے پلانی کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ کفی کو لٹکی والا ڈیس پہنے کے لئے کہتا ہے پر وہ منہ کرتا ہے تو اسے میری کے لئے یہ کرنے کو کہتا ہے اور پھر نیٹ کو کفی کے ساتھ میسل ویل نام کے ایک ٹاؤن میں آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور دونوں اپنے گھورے سے اتر کر ایک بینک میں جاتے ہیں جہاں سارے لوگ اسے دیکھ کر ہسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا آپ جسو کہا تو ریڈ ورڈ سٹی جیسے جگہ پہ نیٹ بھی وہاں کے سارے لوگوں کو ایک طرف کر پیسہ لے کے نکلتا ہے اور اپنے ہورسے سے وہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی کوئی وہاں کے آلام بجا دیتا ہے اور اس ٹاؤن کے شیریف آتے ہیں پر بل پہلے سے تیار رہتا ہے اور ان سب کو گولی مارتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے سب کے ساتھ اس کے بعد نیٹ اور اس کے ساتھیوں کو ان پیسوں کے ساتھ پلاننگ کرتے دکھایا جاتا ہے جہاں اچانک سے وائلی آ جاتا ہے اور کہتا ہے ایک بار دیکھو تو میرے پاس کیا ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں تو اس کے کارٹ میں بہت سارے گولی کنز اور بم ہوتے ہیں پھر وہ تیاری کرتے ہیں اس کے بعد ریڈ ووڈ سٹی میں سیریف کو اپنے کارٹ کے ساتھ آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں چیرو کی بل آتا ہے اور اسے چیک کرتا ہے پر سیریف اسے اپنے باتوں میں بجھائے رکھتا ہے اور وہاں سے آگے لے جاتا ہے تب ہی بہت کس کے بلاچ ہوتا ہے اور وہاں کے جو لوگ رہتے ہیں سب بھاک کرے ہوتے ہیں اور وہاں سے بس بچ جاتے ہیں روفیس کے لوگ اس کے بعد نیٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں روفیس اپنے وینڈوز یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور کفی نیٹ کے ساتھ وہ پیسے لے کے آ رہا ہوتا ہے ایک کارٹ میں جس کے چاروں طرف بوم لگے ہوتے ہیں دوسری اور بیل بھی اپنے ایک پوزیشن فکس کر لیتا ہے جہاں سے وہ سب کو گولی مار سکے تب ہی نیٹ ڈیمانڈ کرتا ہے میری کو چھوڑنے کے لئے اور جب میری دیکھتی ہے تو اپنے گھوڑے کے ساتھ وہ وہاں جا رہا ہوتا ہے تب ہی چھوڑ کی بل گن تانتا ہے پر ویسے ہی جیم اس کے پیچھے کھڑا رہتا ہے گن تانے اس کے بعد دونوں میں گولی چلانے کا سرط لگتا ہے اور پانس تک کان کرنے کو کہتا ہے جیم سے پر تین تک گنتیں ہی چروکی اسے مار دیتا ہے تب ہی گولی واری سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں نیٹ بل کو کہتا ہے کارٹ کو اڑا دو اور وہ ایک گولی مار کے کارٹ کو اڑا دیتا ہے اور چاروں طرف گولی واری سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ سب روپس دیکھ رہا ہوتا ہے فینڈوں سے دوسری اور میری اور ٹرڈی میں بھی گولی واری سٹارٹ ہو جاتی ہے پر ٹرڈی وہاں سے بھاگ نکلتی ہے تب ہی نیٹ آتا ہے اور دونوں مل کے گولی چلا رہے ہوتے ہیں اور میری نیٹ کو کہتی ہے کہ ٹرڈی اس کی سکار ہے اور پھر وہ اس کے پیچھے جاتی ہے جہاں دونوں میں آمنہ سامنا ہوتا ہے اور دونوں فائٹ کرتی ہیں اور دوسری اور بل اپنے گولی بھرنے کے لیے ایک گھر میں گوستا ہے اور جب تک نیٹ کو وہی لٹے رہا گولی مارتا ہے پر ویسے ہی سیریف اسے گولی مار دیتا ہے اور دونوں ایک کارٹ کے پاس چھپکے اپنی گولی ریلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری اور کچھ لوگ وینڈو سے گن فائر کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وائلی کو بھی دکھایا جاتا جو ایک ڈائنا میٹ فیک کے ان دونوں کو اڑا دیتا تب ہی اوپر سے روپس آتا ہے اور ایک گولی مار اسے بھی اڑا دیتا ہے اس کے بعد نیٹ اور سیریف سب کو مار رہے ہوتے ہیں جا پہنچتے ہیں جم کے پاس جو وہاں پڑھا رہتا ہے اس کے بعد کفی کو دکھایا جاتا ہے جو بل والے گھر میں گھستا ہے اپنی گن لوٹ کرنے کے اور دونوں بات ہی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی گولی چلتی ہے تو کفی دیکھتا ہے شیروکی نے بل کو پیچھے سے گولی مار دی ہے تب دونوں میں گولی چلانے کی اس کا انتظار کر رہ ہوتا ہے اور تب ہی نیٹ کو شوک لگتا ہے کہ رفظ کہتا ہے کہ اس کا بھائی ہے ہوا یوں تھا کہ جب رفظ دس سال کا تھا تب اس کے ڈیڈ نے اس کے ماں کو مار دیا تھا اور وہاں سے بھاگ گیا تھا اور جب رفظ کو ملا تب وہ اپنا نام بدل کر ایک فادر بن گیا تھا اس لئے اس نے اپنا بدلہ لیا اور نیٹ کو جندا چھوڑ دیا اور جو نیسان اس نیٹ کے ماتھے پر بنایا تھا وہ اس لئے تھا کہ جب وہ اسے ملے تو پہچان جائے اور روی نیٹ کو کہتا ہے مجھے مار ڈالو اور اپنا بدلہ لیلو پر نیٹ مار نہی چاہتا ہے اور وہاں سے جاہی رہ ہوتا ہے تب ہی رفاس ایک گولی چلا کے روکتا ہے اور اسے جبردستی کر کہتا مجھے مار ڈالو تب ہی نیٹ گولی چلا دیتا ہے اور رفاس وہ ہی مر جاتا ہے پھر ہے اور کفی کو شریف بنا دیتا ہے اور وہاں سے میری پہلے چلی جاتی ہے نیٹ کا ساتھ چھوڑ کر جیسا میری نے پہلے کہا ہوتا ہے پر نیٹ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے ساتھ مووی کر دا ہو جاتا